بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہم حمد الساد اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ارب انفو آج جو میں آپ کو اپ ڈیٹ انفرمیشن دینے والا ہوں سب درب کی چھے دن کی یہ آپ کو کوئی بھی ویزا بیچنے والا چاہے آپ کا کوئی اشتدار ہو چاہے کوئی آپ کو دوست ہو بڑا بھی جو آپ اس سے ویزا خریدنے والے ہو ویزے بیچنے والا کوئی ایجنٹ ہو پاکستان کے اندر یا انڈیا بنگلہ دیش کے اندر جو ٹریول ایجنٹ ہوتے ہیں یا ٹریول جنسی والے ہوتے ہیں یہ کبھی آپ کو نہیں بتائیں گے کہ ازاد ویزا نہیں خریدنا چاہیے ازاد ویزے کے اوپر پولیس پکڑتی ہے پوچھ کچھ کرتی ہے آپ کا کفیل کہاں پر ہے آپ کا کفیل کا نام کیا ہے آپ کیا کام کرتے ہو آپ کام کہاں پر کرتے ہو آپ کا ویزا کون سا ہے اور کیا کام کر رہے ہو یہ سب کچھ بیچن پوچھا جاتا ہے سفدی ریبیاک اندر اور میں آپ کو یہ اپلیٹ دینے والا ہوں جو سفدی ریب کے بزارت داخلہ نے جو چھ دن کے رپورٹ شیئر کی ہے نا ٹیوٹر کے اوپر ستارہ ہزار چھ سو غیر ملکی پکڑے گئے ہیں ان کو ڈیپورٹ کر دیا جائے گا یہ جس کنٹری سے ان کا تعلق ہوگا ان کو وہاں پر ڈیپورٹ کر دیا جائے گا یہ کبھی کوئی بھی ایجنٹ ایسی بات نہیں بتاتا یہ ویڈیو دوسرے تک ضرور شیئر کیجئے گا کہ سفدی ریب کے اندر کون سے اب ویزا لے کر آنا چاہیے اس ویڈیو کے اندر میں آپ کے آگے چل کر بتانے والا ہوں پہلے یہ میں اپلیٹ شیئر کرتا ہوں کہ یہ کون کون سے کتنے کتنے لوگ کس خلاوردی کے تاعت پکڑے گئے ہیں اور آپ کے ساتھ یہ اپلیٹ شیئر کی جا رہی ہے ویڈیو کا مکمل دیکھیں اور دوسرے تک ضرور شیئر کریں تاکہ ہمارے بھائیوں کا نقصان نہ ہو اور ان سفدی ریب کے اندر کمپنی ویزا لے کر آئیں چلیں یہ شیئر کرتے ہیں آپ کے ساتھ جیس یارہ ہزار بائیس افراد ایسے نے مخالف نظام الاقامہ کے پکڑے گئے اور ان کو بھی جیل کے ذریعے ڈیپورٹ کر دیا جائے گا پندرہ سے بیس دن یا مہینے کے اندر اندر ان کو واپس ان کے ملک بھی دیا جائے گا سفدی ریب دوبارہ نہیں آ سکتے ورک ویزا پر اور چار ہزار دو سو سولہ افراد ایسے ہیں جو مخالف نظام الامن الحدود کے پکڑے گئے ہیں اور ان کو بھی ڈیپورٹ کر دیا جائے گی کئی بائی ایسے ہوتے ہیں جن کا کفیل دوسرے شہر کا ہوتا ہے اور کام یہ دوسری جگہ پر کر رہے ہوتے ہیں اور پتہ بھی نہیں کس کس ٹھیک دار کے ساتھ کام کرتے ہیں یہ ہوتا ہے ازاد ویزا تو ازاد ویزے کے اوپر تو آپ کو کام بھی ملنا کافی مشکل ہے اور آپ کو سٹکل بھی کافی کرنی پڑتی ہے کام ڈونٹنے کی اگر تو آپ کا یہاں پر سب ذریب ایک اندر کوئی اپنا موجود نہیں ہے تو کبھی ایسی گلتی مت کیا کریں ازاد ویزا والے اور میں اپنے بھائیوں کو ریکمنٹ کروں گا اگر آپ سب ذریب ایک اندر آپ کو کام نہیں ملتا ہے فارق بیٹھے ہیں مہینہ دو مہینے سے تو آپ میرے دوستوں اور بھائیوں کسی کامپنی میں ٹرانسفر کر لو بہت ہی اچھا رہے گا تھوڑی سیلی لیلو اچھے رہو گے آپ کو فارق رہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ آگ فارق روم میں بیٹھے رہیں گے تو میوس ہوں گے پریشان ہوں گے ٹینشن بڑھے گی اور تیسری نمبر پر دو ہزار تین سو اٹھتر ایسے افراد ہیں جو مخالف نظام العامل کے کام کرتے ہوئے پکڑے گے اور ان کو بھی ڈیپورٹ کر دیا جائے گی جیل کے ذریعے سے اور آٹھ سو تریسی افراد ایسے ہیں جو غیرکنوں نے طریقے سے سب ذریب ایک اندر داخل ہوئے اور ان کو پکڑا گیا ہے بھائی جان یہ میرا مشورہ ہے اپنے بھائیوں کو جو سب ذریب ایک اندر ازاد ویزے پر اپنے روموں کے اندر مہینہ مہینہ دو دو مہینے سے مہینے میں دو دن کام ملتا ہے تین دن ملتا ہے ان کو میں یہ کہوں گا دوستو کہ فارق بیٹھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے آپ کوئی کمپنی ایسی دیکھ لو وہاں پا ٹرانسفر کر لو بڑے سکون اس دیلی سے جو آپ کام جانتے ہیں اسی کے مطابق آپ اپنا ویزا رکھو اور کمپنی میں ٹرانسفر کر لو یہ بہتر رہے گا بہت ہی اچھا مشورہ ہے باقی آپ کی مرضی آپ کی سوچ ہے تو اور دوسرے نمبر پر اگر جو بھی بیانہ چاہتا ہے وہ کفیل کا ویزا لے کر آیا کریں کفیل کے ساتھ یعنی کام کرنے کے لیے یہ نہیں کفیل کا تو ویزا ہر کوئی ہوتا ہے لیکن کفیل کے ساتھ کام کرنے والا ویزا لے کر آیا کریں اور یہاں کمپنی میں کام کرنے کے لیے لے کر آیا کریں آزاد ویزا ایک تو ایجنٹوں کو آپ ایسے دیتے ہیں بہت زیادہ اور لوٹے جاتے ہیں بعد میں یہاں پر آکر گالیاں دیتے ہیں میں کنیکٹ ویڈیو آپ کر بنا کر بتاؤں گا کہ بہت سارے لوگ جو آتے ہیں یہاں پر کام نہیں ملتا پھر وہاں پر یہاں پر رہتے ہوئے سفدریب کے اندر جنٹوں کو گالیاں دیتے ہیں غلطی ہے آپ یہ اپنی خود کی ہوتی ہے تو پھر برا کہتے ہیں جنٹوں کو تو بہتر ہے بھائیو کہ سفدریب آزاد ویزہ نہ کریدا کرو سفدریب کے اندر آنے کے لیے کمپنی کا ویزہ لیے کرو کفیل کی ساتھ کام کرنے کے لیے کوئی بھی دوستو آپ کا سوال ہے کسی قسم کا ویزہ کردنے چاہتے ہوئے یا مطلب آپ آن آ رہے ہو کون سا کام آپ جانتے ہو ضرور ہمیں کمیٹ کر سکتے ہیں چینل پر نیت چینل کو ضرور سسکرائب کر لیں اللہ حافظ